دس مرتبہ مجھے شہید کیا جائے کیونکہ وہ فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ثواب اور جو فضیلت اور شان ہے شہیدوں کی جب وہ دیکھتا ہے جنت کے اندر اس کی تمنا ہوتی ہے مجھے دنیا میں پھر بیجا جائے میں اللہ کرس میں پھر شہید کر دیا جاؤ یہ شہادت کا مقام ہے اتنا عظیم مقام ہے اس وجہ سے حضور کے صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان کے اندر کس طرح جذبہ شہادت تھا حضور کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ابو طلع انساری یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی وہ جب بیوہ ہوگی تو انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا یہ جب بڑے ہو گئے تو ایک دن قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں سورہ برات سورہ توبہ جب یہ آیت آئی اللہ فرماتا ہے اللہ کرس میں جہاد کے لئے نکل جاؤ یہ جب آیت تلاوت کی ابو طلع انساری رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بلائے بیٹوں کو کہا بیٹوں مجھے جہاد کا سمان دو میں اللہ کرس میں جہاد کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جوان ہو بڑے ہو جس حالت میں ہو اللہ کرس میں جہاد کرو مجھے جہاد کرنے دو عرص کی ابباجان آپ نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ جہاد کیا ہے عمر فروغ کے ساتھ جہاد کیا ہے ساری زندگی آپ نے جہاد میں گزار دیا ہے اب ہم آپ کے بچے جوان ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں کرتے رہیں گے آپ آرام کریں آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ نے بار بار اسرار کیا نہیں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے جہاد کا سمان لیا جہاد میں جانے والی کشتی میں سوار ہو کے جہاد کیلئے روانہ ہو گئے اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ کشتی کے اندر آپ وصال فرما گئے سات دن تک سمندر کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی جہاں ان کو دفن کیا جائے سات دن کے بعد ایک جزیرہ ملا وہاں انہیں دفن کیا گیا کہ سات دن تک بھی ان کی لاش اس طرح ترو تازہ تھی جیسے آج ابھی فوت ہوئے یہ شہادت کی خواہش تھی حضور کے صحابی تھے سات دن تک ان کا جسم ایسے ترو تازہ کوئی تغیر نہیں کوئی تبدیلی نہیں بلکل اس طرح جب آئے اسی طرح ابھی فوت ہوئے ہیں اس طرح حضور کے ایک صحابی ہیں عمر بن جمعون کا نام ہے مدینہ پا کے انساری تھے ان کے اندر یعنی اپائش تھے لنگڑا کے چلتے تھے غزوہ اعود ہوا اس وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں عضر ہوئے ان کے بچے بھی ساتھ تھے یا رسولہ مجھے جہاد کی اجازت دیں رسولہ نے ان کے لنگڑے پان کی وجہ سے انہیں جہاد کی اجازت نہ دی وہ رو پڑے گر گرہ کرتے ہیں یا رسولہ اجازت دیں میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میں لنگڑا تھے ہوں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ لنگڑا تھے ہوں جنت میں داخل ہو جاؤ اور کفار کے حجوم کے اندر داخل ہو گئے آپ نے جناب بڑی دلیرانہ انداز سے جنگ کی بیل آخر شہادت سے سرفراز ہوئے اس کے بعد حضرات محترم ان کی سوجہ محترمہ ان کی لاش اٹھا کے مدینہ پاک میں لانا چاہتی تھی جب اونٹ پر رکھتی اونٹ مدینہ کی طرف مو نہ کرتا پھر مدان جہاد کی طرف دوڑ پڑتا پھر وہ ادھر مو کرتی پھر اونٹ مو نہ کرتا پھر مدان جہاد کی طرف بار بار رسول اللہ کی خدمت میں آذر ہوئی یار صلی اللہ کیا وجہ ہے کہ میں ان کی لاش کو مدینہ میں جا کے دفن آنا چاہتی ہوں اونٹ جو ہے وہ در مو نہیں کرتا رسول اللہ نے فرما جب گھار سے چلا تھا اس نے کوئی دعا کی تھی کوئی بات کی تھی ہاں انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ میں مدان جہاد میں جا رہا ہوں مجھے واپس اپنے گھر والوں میں آنا نصیب نہ کرنا مجھے واپس آنا نصیب نہ کرنا رسول اللہ نے فرما وہی دعا قبول ہوئی ہے لہٰذا انہوں نے مدینہ میں لے جانے کی ضرورت نہیں یہیں دفن کر دیا جائے یہ صحابہ کا ذوک شہارت اور ان کی محبت تھی اللہ کے رستے میں ذوک ایمان تھا آخری واقعہ عرض کار کے بعد ختم کرتے ہیں حضور کے ایک صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھیں صحابہ اکرام کس حد تک رسول اللہ کی خدمت میں رہ کے ان کے اندر جہاد کا کتنا شوق تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نو غزوہ عود کے ایک دن پہلے دعا کرتے ہیں یا اللہ کل جب میں مدان جہاد میں جاؤں تو مکہ کے جو کافروں میں سے جو سب سے دلیر کافر ہو جو بڑی جنگ جو ہو جو بڑا دلیر بہادر ہو اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو مجھے تیرے رستے میں زخم پہ زخم آئیں زخم پہ زخم کھاتا رہوں بالآخر مجھے قتل کر دے قتل کرنے کے بعد میرا جو پیٹا شکم وہ پھار دے میرا دعا کار دے میرا کان کار دے میرا مسلح کار دے میرا حلیہ بھی گار دے یا اللہ کیوں جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے آؤں اور میری یہ حالت ہو تو تو پوچھے اے عبداللہ تیری یہ حالت کس نے اور کیوں کی ہے تو میں عرض کروں یا اللہ یہ تیرے اور تیرے نبی کے دشمنوں نے تیری وجہ سے کی ہے حضرت سعید بن نبی وقاس کہتے ہیں آپ کی دعا ہر بہر پوری ہوئی اللہ تعالی نے قبول فرما لی جب دوسرا دن آیا تو فرماتے ہیں جب جنگ عود ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جا کے جس طرح ان نے دعا مانگی تھی اسی طرح ان کی حالت تھی ان کا جس جو شکم ہے وہ پھار دیا گیا ان کا نا کار دیا گیا کان کار دیا گیا جسم کار کے ان کے جسم کے حصے ایک دھاکے کے اندر رسی کے اندر پرو دیئے گئے اس طرح ان کے جسم کی حالت کر دی گئی اور ان کو حضرت امیر حمزہ حضور کے چاچا ان کے ساتھ ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا یہ ذوکے اور جوش جہاد ہے حضرات محترم یہ آخری بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی کلیہ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تمہاری عزت اسی کے اندر ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اس کے رسول سے محبت کرو اور اس کے رستے میں جہاد فیس بی اللہ سے محبت کرو اسی کے اندر مومن کی دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت جو ہے اس کی تمنا کرنے کی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَا خَيَا